پلواری میں ایسے حالات ہو گئے ہیں کہ فول کم ہو گئے ہیں اور کاٹے ایجادہ ہو گئے ہیں ایسا پلواری ہو گیا ہے اور آئی ایس آئی پی ایس ادھیکاری جو بحار میں ہیں وہ مردانہ کمجوری کے شکار ہو گئے ہیں اتنے کمجور اور نپونسک ہو گئے ہیں کہ مافیا کو ٹچ کرنے کی اوقات نہیں ہے ہوں مافیاوں کا مطلب آپسی سنگھر شعب کر سکتے ہیں اس میں ایک حسن علی ببلو کا نامہ تھا سارے لوگوں کو وہ دھمکا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ مجھے تو جل جانا ہی ہے مجھے ایک بابا نے کہا تھا کہ جب تک جل نہیں جاؤ گے بڑا آدمی نی بنو گے نوشاد ملک اور تازدین یہ لوگ بھاگے ہوئے ہیں نوشاد ملک کے بارے میں ایسا مانا جا رہا ہے کہ وہ جو بنگال میں ستہ دھاری پارٹی ہے ٹی ایم سی ترنمول کانگریس اس کا چھوٹا موٹا نیتا ہے نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں NBC24 اور میں ہوں آپ سبھی کے ساتھ برمہچاری آشیش لگ بھگ ایک مہینہ فلواری شریف گولی کانڈ کو ہونے جا رہا ہے مگر پھر بھی اب تک پولیس کے ہاتھ خالی ہے حسن علی ببلو کو بھی پولیس تبھی گرفت میں لے پائی جب اس نے خود کوٹ میں جا کر سرنڈر کیا تو کیا ایسی ستیتی میں پرشاسن اتنی کمجور ہو چکی ہے کہ اس کو سراغ بھی پتا ہے مگر پھر بھی وہ ہاتھ لگانے سے ڈر رہی ہے ایسے میں بات چیت کریں گے پوروائی پی سمیتہ عبداز جی سے کیا وجہ ہے سر سب کو پتا ہے کہ اپرادی بنگال نیپال میں بیٹھے ہیں پولیس کا ایک جستہ بھی جو ہے وہاں جا کر کے انتجار کر رہا ہے تو وہ پکڑ کیوں نہیں رہا ہے دیکھیں میں نے پہلے بھی آپ کے چھدن میں بلا تھا کہ فلواری میں ایسے حالات ہو گیا ہے کہ فول کم ہو گئے ہیں اور کاٹے ایجادہ ہو گئے ہیں ایسا فلواری ہو گیا ہے ان لوگوں نے مطلب سماجک لوگوں نے یہ حالت کر دی ہے فلواری کی اور دیکھیں وہاں بھوم آفیوں کا آپسی سنگھر شعب کا سکتے ہیں اس میں ایک حسن علی ببلو کا نام آیا تھا اس کا ایک ویڈیو وائرل ہوا تھا جیسے سینئر رکاریوں کو سارے لوگوں کو وہ دھمکا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ مجھے تو جل جانا ہی ہے مجھے ایک بابا نے کہا تھا کہ جب تک جیل نہیں جاؤ گے بڑا آدمی نہیں بنو گے تو اب بابا کی اچھا پوری کرتے ہوئے اس نے کوٹ میں سرنڈر کر دیا ہے اور جیل چلا گیا ہے دیکھیں کیا ہوتا ہے دیش میں جو حالات ہو سکتا ہے گریمانتری بھی بن جائے بھارت کا تو یہ سب ہو رہا ہے اور ابھی دو لوگ اس میں بھاگے ہوئے ہیں ایک جو نوشاد علی ہے نوشاد ملک اور تازد دین یہ لوگ بھاگے ہوئے ہیں اب اس میں ترہ ترہ کی باتیں آ رہی ہیں تازد دین کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ نوشاد ملک کے بارے میں ایسا مانا جا رہا ہے کہ وہ جو بنگال میں ستہ دھاری پارٹی ہے ترنمول کانگریس اس کا چھوٹا موٹا نیتا ہے تو اب اس کی پولیس کی دوش بڑھی بیہار میں تو وہ بنگال میں بھاگ گیا اب وہاں ستہ دھاریوں کے سرکشن میں ہوگا کہیں چھپا ہوگا تو دیکھیں پولیس اس میں تو دیکھیں پولیس کی چھوک ہے ہی اور مان دیجئے ایک منٹ کے لیے مان بھی لیا جا ہے کہ وہ نیپال بھاگیا بنگال بھاگیا تو اس کے بھاگنے کے بعد جو پولیس کو کارروائی کی داتی ہے کہ وائرنٹ نکلتا ہے پھر کرکی کی پرکڑیا ہوتی ہے کرکی جپتی ہوتی ہے پروپٹی اٹیش کیا جاتا ہے یہ سب بھی ہونا چاہیے یعنی کرکی بھی سکتی سے کی جائے تو کئی بار اپراد ہی اس کے دباؤ میں مطلب سرنڈر کر دیتے ہیں یعنی ان کا سارا سامن اٹھا کے تھانا اپنے مال کھانا میں لے جائے تو اس پر بھی ایک دباؤ بڑھتا ہے دیکھیں یہ تو آپ بتا رہے ہیں یہ صرف فلواری کی کہانی نہیں ہے یہ موٹا موٹی آپ سمجھئے پورے ہندوستان کی کہانی ہے کشمیر سے کنیا کماری کی کہانی ہے فلواری بس اس کی ایک مثال ہے ابھی یوپی میں دیکھئے اتنا آدھی تنات کا بھوکال تھا کہ بولڈوزر بابا ہے بولڈوزر بابا ہے اب تک ہاتھ رس والا بابا نہیں پکڑا ہے ہے نا ہاتھ رس کی بھگدر میں سوا سو لوگ مارے گئے ایک سو تیرہ مہلائے مری اور وہ ہاتھ رس کا جو کھونی بابا ہے جس کو ابھی جیل میں چکی پستا چاہیے تھا نائرین ساکار ہری عرف بھولے بابا تو وہ بھاگا ہوا ہے اور اس کا آسرم بھی سلامت ہے لگتا ہے آدھی تنات کے بولڈوزر کا تیلہ ہی ختم ہو گیا یا آپ نے پہلے دیکھا ہوگا بریج بھوشن سرنہ سین جو بھاجپا کا گنڈا سانسد تھا مہلہ پہلوانوں کی چھاتی دباتے گھومتا تھا لیکن اس کو دلی پولیس سے نہیں ایرشت کیا کیونکہ وہ ورشت رام بھگت پردان منتری کا قریبی تھا یا بیہار کے سندرب میں آپ دیکھیں یہ جو بیہار کے مکھی منتری ہیں پلٹو رام جو سشاسن کا ڈھول بجاتے ہیں کہتے ہیں ہم نہ کسی کو پھاساتے ہیں ہم نہ کسی کو بچاتے ہیں جیرو ٹالرنس بیہار پولیس کا ایک نرہ جیسا ہو گیا ہے جیرو ٹالرنس بیہار پولیس کی فیس بک پر دیکھئے گا تو ایک بیہار پولیس کٹا بھی پکڑے گی تو لکھے گی جیرو ٹالرنس اور یہاں ٹالرنس کا یہ حال ہے کہ جو ماننی مکھی منتری ہیں وہ شپراسی کے طرح ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہیں ایک مافیا ڈان کے سامنے اور میں مہینوں سے مانگ کر رہا ہوں کہ انانس سین کو دلی کے تیہار جل بھیداز آئے لیکن کسی کے کان پر جو نہیں رنگ رہی ہے اور آئی ایس آئی پی ایس ادھکاری جو بیہار میں ہیں وہ مردانہ کمجوری کے شکار ہو گئے ہیں اتنے کمجور اور نپنسک ہو گئے ہیں کہ مافیا کو ٹچ کرنے کی اوقات نہیں ہے تو وہی معاملہ دیکھیں فلواری میں بھی ہوا ہوگا اب یہ مالی جی آپ نوشاد ملک ہو تازود دین ہو دیکھیں پورے دیش میں ہے کہ بڑے بڑے گنڈے موالیوں کو کھلے عام راز نیتی کا سرکشن ملا رہتا ہے مکھی منتری آواز سے فلواری صریف میں جو کانڈ ہوا وہ کتنا ہی دور ہے مشکل سے مشکل سے دو سے تین کلومیٹر کیا مکھی منتری کو پتا نہیں ہے کیا پرساسن کے وری عدی کاریوں کو پتا نہیں ہے دیکھیں چراغ تلے اندھیرہ والی بات آپ کہتے ہیں نا ایک کہاوت ہے نا کہ آپ سوئے کو جگہ سکتے ہیں آپ جگہ کو نہیں جگہ سکتے ہیں تو یعنی کسی آدمی کو ساری باتیں معلوم ہو ابھی تو مجھے تو یہاں تک سوچنا ہے کہ جو سنجیو مکھیا ہے جو پیپر لیگ کا ماسٹر مائنڈ ہے نیٹ پڑکچھا لیگ کا بھی سپاہی بھرتی پیپر لیگ کا بھی وہ ساکشات مکھی منتری آواز میں ہی رہ رہا ہے ایک انہیں مارک میں رہ رہا ہے اور میں نے اس کی سوچنا بیہار پولیس کا جو نمبر ہے ایک سو چوالیس بتیس لگ بھگ دس دن پہلے ہم نے فون کر کو سوچنا بھی دی لیکن کس کی اوقات ہے یہاں پر یہاں میں نے کہا نا آئیے سائی پی ایس لوگ مردانہ کمجوری کے شکار ہو گئے ہیں کسی کی اوقات ہے سنجیو مکھیا کو پکڑنے کی اور اگلے مہنہ اگست میں پھر سپائی بھڑتی کی پڑکچھا نکال دی گئی ہے ساتھ گیارہ اٹھارہ چوبیس پچیس اٹھائیس پانس دن ہوگی پڑکچھا اور سنجیو مکھیا جو ماسٹر مائنڈ ہے باہر ہی ہے تو کیا گارنٹی ہے کہ اگلے مہنے اگست میں جو پڑکچھا ہوگی اس میں پیپر لیک نہیں ہوگا تو یہ تو پورا دیش سڑساتل میں جارہا اب کیا کہا جائے جی امیتاب دیش جی ایک اور بڑا سوال ہے کہ حسن علی ببلو اپنے فیس بک سے جب لائیو آتا تھا تو اس کا جو جو اس کی ٹریکنگ ہوتی ہے وہ بھی تو کی جا سکتی تھی نا پولیس کو کیا کمی تھی آپ اس سمیہ اور یہ دیکھئے کچھ دیکھئے کوئی کمی نہیں ہے سائیبر کرائم سل جو ہے وہ ایک نٹے پکڑ سکتا ہے اصلی جو کمی ہے وہ کلیزہ کی کمی ہمت کی کمی ہے میں نے اتنے سال IPS کی نوکری کی میں مانتا ہوں کہ پولیس میں صرف دو چیزیں آپ کو چاہیے امانداری اور کلیزہ امانداری اور ہمت باقی سب چیزیں گون ہے آپ کتنا لیفٹ رائٹ کرتے ہیں کتنا پریڈ میں پیر پٹکتے ہیں اور کتنا داہینے دیکھ بائیں دیکھ کرتے ہیں وہ سب چیزیں گون ہے اصلی چیز ہے پولیس کی نوکری میں چاہے وہ IPS ہو یا سپاہی ہو امانداری اور کلیزہ اب جب اسی کا ابحاو ہو جائے تو اس میں کیا ہوگا ابھی آپ یو پی کے ڈی جی پی کو دیکھتے ہوں گے پرشانت کمار کو ویر اپن جیسی موچ بڑھا کے گھومتے ہیں لگتا ہے کہ میری موچ دیکھ کے ہی لوگ ہم کو سپر کے آپ سمجھ جائیں گے لیکن ہاتھ رس والے بابا کو پکڑنے کی اوقات نہیں ہے کیونکہ موچ بڑھا لینے سے کلیزہ دناز آئے گا آپ کو آپ تو اندر سے ویسے ہی بزدل رہیے گا کائر رہیے گا تو یہ بات ہے اور یہ بہت درباگی کی بات ہے دیش کے لیے آپ تو خود پرشاسنک سیواؤں میں رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ اس میں راجنیتک دباؤ کی بھی کہیں نہ کہیں سمحاؤں نائے ہیں دو سو فیسدی کہیں نہ کہیں نہیں اگر اتنا دیش میں منوبل بڑھ گیا ہے مافیا کا ایک تڑی پار بھارت سرکار میں گری منتری بنا ہوا اس لئے میں نے کہا کہ پتہ نہیں ہسن علی ببلو کو بابا جی نے کہا کہ بڑے آدمی بنو گے تو جس طرح سے ویوستہ دھوست ہو گئی ہے پورے دیش کا سسٹم دھوست ہو گیا ہے تو اس میں کچھ بھی ہوگا اور یہ لوگ تو دیکھیں ایک پورا ناپاک گٹمندھن رہتا ہے اس میں آپ کو بھرشت ادھکاری رہتے ہیں بھرشت نیتا رہتے ہیں بھرشت ٹھیکدار رہتے ہیں سارے لوگوں کا ایک ناپاک گٹجوڑ چلتا ہے اور یہ ناپاک گٹجوڑ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں اور درباگی کی بات ہے کہ گاندھی نگر سے جیتا ہے جو گاندھی جی کا نگر ہے وہاں سے جیتا ہے اس سے بڑا مجا کیا ہو سکتا ہے چلیے تو ساف ساف کہیں نہ کہیں پوروائی پی اے سمیتاب داس جی نے کہا کہ پرساسنک جو تمام کاریواہی ہے وہ کہیں نہ کہیں مردانہ شکار ہو چکی ہے کمی کی اور اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے استقیدہ کہا کہ اس میں راجنیتک دباؤ کی بھی دو سو پرتیسط سمبھاؤنائے جو ہیں وہ نظر آ رہی ہیں دراصل ہو بھی کیوں نہ کیونکہ دیکھئے لگ بھگ ایک مہینہ ہونے جا رہا ہے اور اب تک پولیس کے ہاتھ کھالی ہیں ایک حسن علی ببلو کا جو آتما سمرپنڈ ہوا وہ بھی اس نے کیا پرساسن اس تک کو پہنچ بھی نہیں پائے تو یہ کہیں نہ کہیں بڑی بات ہے جو فلحال سامنے آ رہی ہے باقی کے اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہے nbc24 ٹیمرا پرسن وکاست کے ساتھ بھرمچاری آسیس nbc24 پٹنا